اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوں گے اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان اور مبارک کا حبصورت اور بابرکت نہیں ناتا کیا ایک اور موقع دیا کہ ہم اس کو راضی کرنے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے شرمستار ہو جائیں اور زندگی میں آنے والی مشکلات پہ پرابلمز پہ مصیبتوں پہ مسکراتے ہوئے صبر کے ساتھ کہتے جائیں الحمدللہ nothing to complain الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اللہ کے کرم سے اس کی توفیق سے ہم پہنچ گئے پارہ نمبر 18 پہ قد افلاحا بے شک فلاح پا گئے اس پارے کا تو نام ہی اتنا ایکسائٹمنٹ ہے اور جب بھی میں اس پارے کو اٹھاتی ہوں پڑھنا شروع کرتی ہوں تو ایکسائٹمنٹ کا ایک الگ لیول ہوتا ہے فلاح پا گئے کون فلاح پا گئے دل کرتا ہے فوراں سے اللہ کی کتاب کھولو اور جلدی سے دیکھ لو کون فلاح پا گئے کیا میرا نام ان لوگوں میں ہے جو فلاح پا گئے آئیے جانتے ہیں اس پارے میں کیا ہیں اللہ کے پیغامات اور احکامات ہمارے نام اور کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو فلاح پا گئے نحمده ونصولی لرسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل ابدتم باللسانی یفقه قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالحیر آمین یا رب العالمین قد افلاح المؤمنون بی شک فلاح پا گئے ایمان لانے والے اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار قرآن مجید میں کہا کہ یہ کتاب درانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے ہے تو خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہی ہیں آپ سب فلاح پا گئے مسلمان ہونا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ایک ایمان والا ہونا اس بات میں مکمل یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے اللہ برحق ہے اس کے رسول برحق ہیں اس کی کتابیں برحق ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہونا برحق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے آخرت کا دن آنے والا ہے جب مجھے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اپنے آمال کا جواب دے ہونا پڑے گا ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ اٹینٹیب ہوتا ہے وہ کبھی بھی سست نہیں ہوتا غافل نہیں ہوتا اپنے آمال کا انیلیسز کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی ظاہری حالت سے بھی واقف ہیں اور وہ جو دل میں چھپایا ہوا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہہ رہے ہیں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے بہت خوبصورت سورت ہے بہت خوبصورت آیات ہیں مکی سورت ہے وان ہنڈر انڈ ایٹین آیات ہیں چھے رکوں ہیں ون تھاؤزن ان ففٹی فائف الفاظ ہیں 4486 حروف ہیں مکی سورت ہے اس میں مومنوں کی اہم صفات بتائی گی ہیں کہ مومن توحید رسالت اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور بعض شبہات کا جواب دیا گیا ہے ساتھ صفات جو ایمان والے کو ایمان والا بناتی ہیں اور جو ایمان والے کی کامیابی کی زمانت ہیں وہ بتائی گی کہ ایمان والے نماز کو خوشو سے پڑھتے ہیں لوف سے اعراض کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں آبرو کی حفاظت کرتے ہیں ایمانت اور اہد کا لحاظ کرتے ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں زندگی کے مختلف مراحل بتائے گے کہ کیسے آسمان، بارش، پھل، دودھ، خوش، سواری اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے اس کے فائدے کے لیے بنائی کہ انسان اس سے خوب لطف اندوس ہو خوب فائدہ اٹھائے سرداروں نے نو علیہ السلام کی دعوت پر کہا آپ تو انسان ہیں اللہ چاہتا تو فرشتہ اتارتا آپ چاہتے تو نئی بات لاتے اور اللہ نے ان کافروں کو غرق کر دیا ہمیشہ سے ہمیشہ سے لوگ رسولوں کو یہی کہتے آئے کہ آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں آپ کسی ایکسٹر آرڈنری پاور کے مالک کیوں نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان ایک منتخب کیا ہوا آلہ پائے کا انسان رسول بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اسے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے سیکھ سکیں اور وہ ڈیفرنٹ گائیڈ لائنز ہمارے لیے چھوڑ جائیں جن کو ہم بعد میں فالو کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو بھیجا تو فیرون اور سرداروں نے کہا ہم انسانوں پر کیوں ایمان لائیں ہمیشہ ہر طبقے کے ایلیٹ سردار حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر وہی ایلیٹ وہی سردار ایمان لے آئیں تو باقی لوگوں کے لیے ایمان لانا بہت آسان ہو جاتا ہے پہلے سب ایک ہی امت تھے پھر لوگوں نے آپس میں بہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو بانٹ دیا مومنوں کی چار صفات حشیت ایمان شرک سے پرہیز اور انفاق کا ذکر کیا گیا آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تمام صفات ہمارے اندر بھی پیدا کرتے آمین خوشحال کفار کی جب بھی پکڑ ہوتی ہے تو بلبلا اٹھتے ہیں کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو سرکشی کرنے لگتے ہیں مشکل کے وقت تو ہر بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے لیکن ایمان والا فلاہ پانے والا مومن خوشی ہو یا گمی ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اولاد ہے نہ کوئی شریک اگر ایسا ہوتا تو فتنہ اور فساد پھیل جاتا موت کی سختی دیکھ کر مشرقین محلت مانگیں گے جہنم میں جانے پر کہیں گے اللہ ہم بخدوقتی میں تھے ایک موقع دی دیجئے جواب ملے گا زلت کے ساتھ جہنم میں پڑے رہو آج دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا آج ہم نے عمل کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو مان لینا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ ہم فلاہ پانے والے مومن ہو جائیں گے لیکن آج اگر ہم سوئے رہے یا غفرت میں پڑے رہے اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالے رکھا تو اللہ نہ کرے جہنم ہمارا مقدر ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت صورت ہے سورہ نور مدنی صورت ہے سکسٹی فور آیات ہیں ون تھاؤزن تھری ہنڈرین ایٹی ون الفاظ ہیں فائیو تھاؤزن سیون ہنڈرین فٹی فائیو ہر روح ہیں سورہ نور میں زنہ اور تحمد کی سزائیں پردے اور زینت کے احکام نگاہ اور عفت کی حفاظت اور معاشرتی احکام منافقوں کے مکر اور مومنوں کی سما اور اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے سوکورے مارو غیر شادی شدہ بدکاروں کو اور تحمد لگانے والوں کو اسی کوروں کی سزاغ کی وعید سنائی گئی واقعہ عفق پر جو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہوں سے متعلق تھا مسلمانوں کو سخت سرزش سرزنچ تمبی اور ہدایت دی گئی بہت مشکل دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہوں پر گزرا کیسے جب کافر کسی طریقے سے مسلمان کو ہرا نہیں سکتے تو پھر ان کے گھروں پہ ان کی عزتوں پہ آنچ ڈالتے ہیں یہ بتایا گیا عبداللہ بن عبی جو بہت بڑا منافق تھا کیسے اس نے ایک بہت عجیب سی خبر اڑائی جو کہ بلکل سچ نہیں تھی اور کیسے لوگوں نے اس کے اوپر حضرت آئیشہ کی ساتھ نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ وہ بلکل پاک ہیں بہت خوبصورت واقعہ ہے ضرور ڈیٹیل میں اس کے پڑھے گا تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فہش پھیلانے والوں کو عذاب اہل ایمان میں فہش پھیلانے والوں کو دردناک عذاب ملے گا خود سے سوار کرنے کی ضرورت ہے کہیں آج میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں جس سے فہش پھیل رہا ہے کہیں میرا انسٹا پہ لگایا ہوا سٹیٹس فیس بک پہ لگایا ہوا سٹیٹس واتس ایپ کی سٹوری کوئی ایسی تو نہیں جس سے کوئی ایسی چیز پھیل رہی ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اپنے آپ کو انیلائز کیجئے کوئی ایسا کام اگر آپ کی زندگی میں شامل ہے تو فوراں سے پہلے اس کو زندگی سے نکال دیں شیطان کی پیروی مت کرو رشتدار مسکین اور مہاجرین کو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہ دینے کی قسم مت کھاؤ ان کو معاف کر دو واقع اف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جو ایک سپیسیفک اماؤن دیتے تھے وہ انہوں نے روک دی کیونکہ وہ واقع اف میں بہت زیادہ انوالت تھے ان لوگوں میں جنہوں نے غلط خبر اوڑائی جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلاف پروپگنڈا کیا اس آیت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے نہ کہ ان کو دوبارہ پیسے دینے کا ارادہ کر لیا بلکہ اماؤنٹ بڑھاتی اور انہیں معاف کر دیا اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا ایک ایمان والا ایک مومن ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے حق میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے کیسے اور ان کی بھلائی میں پھر ان کا مومن ہو جاتا ہے یہ ہمیں سکھایا گیا پاک دامن عورت پر تحمد لگانے والا دنیا اور آخرت میں ملون ہو جائے گا کسی پہ تحمد نہیں لگانے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کے بارے میں آپ کچھ شور نہیں ہے گھروں میں داخلہ بغیر اجازت اور سلام کے نہ ہو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا نگاہ اور عفت کی حفاظت پردے کی تفصیلات دی گئی کیسے پردہ کرنا ہے کیسے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے کیسے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے کیسے ہم نے اپنی عزت کو اپنی عصمت کو بچانا ہے یہ بتایا گیا نکاح کر دو بیواؤں کا غلاموں کا اور باندیوں کا عرب میں بیواؤں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا غلاموں اور باندیوں پہ احسان نہیں کیا جاتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کے ذریعے تمام ایسے نومز جو سوسائیٹی میں غلط چیزیں پھیلا سکتے تھے انہیں سب کو توڑ گیا اور حکم دیا کہ بیواؤں غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو نکاح کی طاقت نہ ہو تو احتیاط سے زندگی گزارو اور اگر نکاح نہ کر سکو تو صبر اور نماز سے طاقت مانگو اللہ زمین آسمان کا نور ہے اور اس کی مثال بھی دی گئی نورِ ہدایت ان کو ملتا ہے جو مسجدوں میں ذکر عبادت کرتے ہیں غافل نہیں ہوتے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں منافق لوگ ایمان اور اقرار کر جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو سن کر قبول کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں چوتے حصے میں ہم نے دیکھا مومنوں کو غلبہ اور امن ملے گا اللہ کی طرف سے نماز پڑھو زکاة ادا کرو اور اطاعت کرو اگر ہم اللہ کی طرف رجوع رکھیں گے نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا پہ غلبہ ہمیں ملے گا آرام کے تین وقتوں میں غلاموں کنیزوں رضا بچوں کو گھر میں داخلے کے لیے اجازت لینی چاہیے یہ حکم دیا گیا بڑے بچوں کو گھر میں داخلے کی اجازت لینی چاہیے بتایا گیا ان کی تفصیل دی کے ہی جہاں تم کھا سکتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے مہربان ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت جگہیں بھی بتائیں کہ کہاں جا کے ہم بغیر پوچھے کچھ کھا سکتے ہیں یہ ہیں خونی رشتے یہ ہیں مہرم رشتے جہاں پہ بغیر اجازت کھا پی سکتے ہیں تو آج اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ کا رشتہ دار آپ پہ گھر آکے بغیر کچھ کچھ کھا پی لے تو اس کا برا نہ منائے بلکہ خوش ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ کے ذریعے وہ کچھ کھا پی سکے اس کے بعد سورہ فرقان آتی ہے مکی صورت ہے سیونٹی سیونٹ آیات ہیں سکس رکوں ہیں وان تھاؤزن ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی تھری الفاظ ہیں فائیو تھاؤزن سکس ہنڈرین ٹھئرٹی حروف ہیں سورہ فرقان حق اور باطل میں واضح فرق کو بتا دیتی ہے اس سورت میں مشکین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے برے انجام اور صحابہ کرام کو دین و ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم کا تذکرہ ہے آخر میں اہل ایمان کی امتیازی صفات کو بیان کیا گیا ہے قرآن ڈرانے کے لیے ہے سارے جہانوں والوں کو اللہ کی نہ اولاد ہے نہ کوئی شریک منکرین نے قرآن کو چھوٹ اور پرانی کہانیاں کہتے ہیں انہیں رسول کے انسان ہونے پر اتراز ہے قیامت کے آنے پر منکر ہیں زنجیروں میں باندھ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا سختی سے بچنے کے لیے وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن پھر موت نہیں آئے گی اللہم اللہ تجل نامن ہوں آئیے پارا پوائنٹو سیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے مومنین کی صفات دیکھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی نوہ علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کیسے پھر ان کے پاس یہ دیکھا مومن کی چار صفات پر غور کیا دوسرے حصے میں تکلیف دور کرنا صرف اللہ ہے لیکن جب تکلیف دور کرتے تو لوگ کیسے سرکش ہو جاتے ہیں دیکھا اللہ کی اولاد نہیں ہے اعتراف کر لیں اور گزارش کریں گے کافر قیامت کے دن لیکن اس دن کچھ قبول نہیں کیا جائے گا سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے جس میں زنہ کی سزائیں سنائے گئیں واقعہ افق ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے فہش کلانے والوں کو عذاب کی وعید دی گئی تیسرے حصے میں کروں میں داخلے کے قبائد بتائی گئے نور ہدایت اور اس کی مثال دی گئی منافق اور مومن لوگ کون ہیں یہ بتایا گیا چوتھے حصے میں یہ بتایا گیا کہ مومنوں کو غلبہ مل جائے گا لیکن تب جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی پیروی کریں گے کہانے کے احکام بتائے گے وہ جہاں بغیر کچھ کھایا جا سکتا ہے وہ رشتے جہاں بغیر کچھ کھایا جا سکتا ہے وہ بتایا گیا اجازت رسول کی کتنی ضروری ہے ہر کام میں یہ بتایا گیا سورہ فرکان کا آغاز ہوا قرآن ڈرانے کے لیے ہے کافر زنجیروں میں ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے سے ہم نے عمل کی کیا بات لی مومنین کا اخلاق کو کردار مومن کا اخلاق کو کردار کیسا ہونا چاہیے یہ ہم نے دیکھا اور کوشش کرنی ہے تمام صرفات مومنین کے اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاہ پا جائیں حمد نہیں ہارنی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا اور اس کو آگے پاورٹ نہیں کرنا کسی بھی میسج کو کسی بھی بات کو بغیر تصدیق کے آگے نہیں پھیلانا نماز میں خوشو پیدا کرنا ہے لغ سے اجتناب کرنا ہے پرائی سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سبر اور نماز سے مدد دینی ہے فہش اور حرام کاموں سے دور رہنا ہے آج کی دعا بہت خوبصورت دعا ہے میرے پرودگار مجھے بغش دے اور مجھ پر رہم کر اور تو سب سے بہتر رہم فرمانے والا ہے الحمدللہ یہ تھا پارا نمبر اٹھارا قد افلہا بے شک فلاح پا گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو فلاح پا گئے اجازہ دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا یہ قرآن نورِ ہدایت ہے اس نور کو اس ہدایت کو اپنے تک محدود نہ رکھئے گا اس کو اپنے پیانوں سے اپنے عزیزوں سے ضرور شیئر کیے گا کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل دے کسی کو آپ کے ذریعے سے حق اور باطل واضح واضح نظر آ جائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہ ہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ